السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے چھوٹے بچوں کی کاپی مینٹین کریں جو اسکول کی نوڈ بکس ہوتی ہیں بچے جس میں کام کرتے ہیں اس میں دیفنیٹلی جو ہے جو کام کروایا جاتا ہے جو ان کا سلیبس ہے تو اس میں سے بچوں کا ڈیلی بیسز کا کام آتا ہے بچے وہ سٹڈی کرتے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں یا ان کی ٹیوشن ٹیچر ہیں وہ کام کرواتی ہیں تو سپوز اگر ٹائم ٹیبل آ جائے آپ لوگوں کے پاس تو آپ نے ان کی تیاری جو ریویزن کروانا ہے وہ کیسے مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے آج میں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں پیرنٹس میں مدر بھی یہ ورک کر سکتی ہیں کیونکہ دیفنیٹلی میں کلاس ون سے پہلے کے بچے کی بات کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اے ٹو زی اس طریقے سے ہم نے جو ہے نا اس مال لیٹرز ہیں کیپٹل لیٹرز ہیں اس طریقے سے بچے کو پریکٹس کروا دینی ہے پھر سیون سکائی لیٹرز ہوتے ہیں وہ لکھ کر بچے کو نیچے نیچے پریکٹس کروائیں اس کی ریکارگنائزیشن بتا دیں کہ بتوں گے جو ہوتی سب سے اس کے لاحبان ہوتے ہیں اس کے کے لیٹرز رکھیں ہیں جو کلائے سب سے گراس لیٹرز کیلہ لیٹرز کیلاتی ہیں اس کے علاوہ جو گراس لیٹرز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ دو پیجز پہ آئے ہیں اس کے علاوہ دیکھ دیں freshly روٹ لیٹر بھی بچوں کو سمجھا دیں کہ جو نیچے کی تین لائنوں میں الفی بیٹس آتے ہیں وہ لیٹرز جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں روٹ لیٹرز تو بچوں کو آپ نے پریکٹس کروانے کے لیے اس طریقے سے کوپی منٹین کر لینی ہے پہلے سے تاکہ پیپر سے پہلے بچوں کو ریٹن پریکٹس کروا دی جائے اور لرننگ کروا دی جائے تاکہ جب وہ پیپر دینے جائیں تو ان کے مائنڈ میں چیزیں سیف ہوں اگر لاسٹ مومنٹ پہ بچوں کو تیاری کروائی جائے گی تو بچے دیفنیٹلی کنفیوز ہو جائیں گے اب دیکھیں باڈی پارٹس ہے تو بچوں کو آئی جو ہے وہ ریکارگنائز کرائیں اردو میں بھی آنکھ کہتے ہیں آئی کو اور نوز دکھا دیں ان کو ریل میں بھی آپ دکھائیں ان کی باڈی پارٹس کو اور ان کو اسپیلنگز بھی یاد کروائیں تو یہ میں نے دیکھیں باڈی پارٹس جو ہے نوز ایئر فوٹ ماؤت ان کی اردو بھی لکھ دیئے اور ہینڈ اسی طریقے سے اینیملز نیم ہو گئے یہ جو کلاس ون سے پہلے کے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے تو منکی ہورس شیپ ریبٹ لائن ڈاگ اب یہ بچے آگے آگے لکھیں گے اور ان کو پچھر سے بھی ریکارگنائز کروائیں ان کو ویڈیوز کے ذریعے بھی ریکارگنائز کروائیں اور پلس جو ہے ان کو اردو میننگ بھی بتائیں اور ان کو انگلیش میننگ جو انگلیش کے سپیلنگز ہیں نا وہ یاد کروائیں تو اس طریقے سے بچے کی بیس اچھی بنے گی منکی ہورس شیپ ریبٹ لائن ڈاگ اس کی میننگز بتا دیں بچوں کو کہ منکی کا مطلب بندر ہوتا ہے ہورس گھوڑا شیپ بھیر ریبٹ جو ہے خرگوش کو کہتے ہیں لوائن شیر کو کہتے ہیں ڈاگ جو ہے وہ کتے کو کہتے ہیں تو بچے ذرا نا ڈاگی ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ایز ای ٹیچر جو ہم لوگ بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے جو ہے وہ تھوڑا سا مسکرہ رہے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو کلچر آف پاکستان ذرا نا اس نیم کو ایک ہی اردو میننگ بتانا تھوڑا سا نا بچوں کے لیے فان ہو جاتا ہے اچھا جی بلینکس ہو گئیں اب بچوں کو بلینکس جو بھی ہیں ان کے سلیبس میں وہ آپ لکھ لکھ کے یاد کروائیں گے ایسے یہ دیکھیں بلینکس میں جو آئے گا وہ ہم نے یہاں لکھنا ہے اور نیچے نیچے بچوں سے کروانا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوگا ان کو اسپیلنگس اچھی یاد ہو جائیں گی پلس ان کو پڑھ کر بتائیں نمبر ون جیسے لوائن لیفز این اڈین تو ڈی این ڈین کی سپیلنگ بھی یاد کروائیں اور ان کو یہ بتائیں دکھائیں پچھرز دکھا کر بتائیں کہ جو ہے نا شیر ڈین میں رہتا ہے شیپ فارم میں رہتی ہے ریبٹ جو ہے وہ بورو میں رہتا ہے ڈاگ جو ہے وہ کینل میں رہتا ہے تو اس کی پچھر ریکارگنائز بھی کروائیں ویڈیو سے بھی بتائیں آج کل تو اتنی ویڈیوز آ گئی ہیں جس میں سرچنگ کر کے یوٹیوب پہ اور بچے کو ریکارگنائز کرایا جا سکتا ہے پھر یہ ایک آپ ٹیسٹ لے لیں اور چلتے پھرتے بھی مدرز اگر گھر میں پڑھا رہی ہیں تو وہ گھر میں جو ہے وہ کر سکتی ہیں بچوں سے پوچھ سکتی ہیں برڈز نیم پیرٹ، ہینڈ، ڈک، آول، کراپ، پیجن تو ان کی میننگ بتا دیں پیرٹ توتے کو کہتے ہیں ہینڈ مرگی کو کہتے ہیں ڈک بٹک کو کہتے ہیں ان کو ریکارگنائز کروائیں ان کو کبھی آپ زو لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی دکھائیں سارے اینیمالز اور برڈز وغیرہ جتنی جو ہے وہ آپ کر سکیں اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں وزٹ نہیں کروا پا رہے ہیں تو پھر آپ ویڈیوز کے ذریعے ریکارگنائز کرا دیں کرو پیجن تو یہ ہو گیا دیکھیں اس طرح سے پریکٹس ضرور کروانی ہے اور لرننگ کرواتے رہنا ہے پریکٹس کروا کے تاکہ بچے کے مائل میں سیف ہوتا جائے پھر بعد میں ایک ٹیسٹ لے لینا ہے اور پھر ڈیلی بیسیس پہ گھر میں اس کو ریوائز کرواتے رہنا ہے تاکہ پیپر کے ٹائم پہ پریشانی نہ ہو ڈیز آف دا ویک ہو گئے منڈے ٹیوزڈے ویڈنیز ڈی تھرزڈے فرائی ڈی سیٹرڈے تو یہ لکھوا کے اور یہ جو میں نے کوپی مینٹین کی ہے یہ میں نے ایسے بچے کے لیے کوپی مینٹین کی ہے جس کا میں نے جرچ کر لیا ہے کہ وہ اس کی لرننگ پاور صحیح ہے ماشاءاللہ وہ جلدی یاد کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو دیر سے یاد کر رہا ہو تو اس کے لیے ایسے پیجز اور زیادہ مینٹین کیے جائیں گے تاکہ وہ ڈیز آف دا ویک زیادہ لکھے اور اس کے بعد وہ پریکٹس اس کی اچھی سی ہو جائے فروٹس نیم گرائبز مینگو اورنج بنانا ایپل اسٹرابری تو یہ اس کو جو ہے ریل میں دکھائیں فروٹس گرائبز جو ہے وہ پکس میں بھی دکھائیں ریل میں بھی دکھائیں مینگو آم ہو گیا اورنج بنانا تو کامن ہے کیلہ اور ایپل سے اس کو کلرز ہی بتائیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے اپلز ہوتے ہیں تو اس سے کلرز نیم بھی اس کے یاد ہوں گے اور پریکٹیکلی بچے کو سمجھائیں اور لکھوائیں اب ڈیفنٹلی ان کو لکھنا بھی آنا چاہیے تو اس کی سپیلنگس یاد کروائیں پھر اس کے جو ہے نا ٹیسٹ لے لیں آپ پروپر ٹیسٹ میں یہ بولیں کہ بلکل مسٹیک نہیں ہوگی اور اگر بچہ پروپر ٹیسٹ نہیں دے پا رہے تو پھر اگین این اگین اس کی پریکٹس کروائیں ویجیٹیبل نیم جو ہے ویجیٹیبل نیم میں ٹومیٹو برنجل پوٹیٹو آنین چیلی کیرٹ اس کی جو ہے وہ پگز بھی دکھائیں میننگس بھی بتائیں اس طریقے سے ان کی نا ریٹن پریکٹس کروا دیں یہ ہو گیا کلرز نیم ہوتے ہیں پرپل یلو ریڈ گرین اورنج تو ان کو کلرز نیم جائے دکھا کے ویڈیو کے ذریعے یا پھر کلرز کروا کے ڈیفرنٹ پچرز پہ اور پھر آپ ان کو ریکارڈنائز کروائیں ریٹن ورک میں اس طریقے سے یاد کروائیں اس میں جب یہ یاد ہو جائے گا تو بچہ جو ہے کلرز نیم کو اس کلرز سے میچ کرنے میں بھی ایزی فیل کرے گا اس کی کوئی بھی ایکٹیوٹی دے دی جائے گی تو بچہ جو ہے وہ جلدی کر لے گا یہ ہو گیا اس پیلنگس یاد کرنا ہے تاکہ جب بچہ کلاس ون میں جائے یا کلاس ٹو میں جائے تو اس کے لیے ریکارڈنائز کرنا اس پیلنگس کو پہچاننا اور اس پیلنگس کو لکھنا ایزی ہو جائے واؤلز جو ہوتے ہیں واؤلز بھی کہا جاتا ہے اس کو تو ڈیفرنٹ پروننسییشن یوز کی جاتی ہے یہ اولی فائف ہوتے ہیں یہ بچے کے مائنڈ میں کونسیپٹ لیئر کریں لکھوائیں ان کو اور پھر اس کا ٹیسٹ لیں پھر اس کے بات ہو گیا فانیٹک ورڈ اب اے ورڈز جو ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ پریکٹس کروا دیں گے جیسے اگر بچے کو سمجھا دیں کہ ایس کے بیج میں کیا آئے گا یا سینٹر میں ہم کیا لکھیں گے تو بچہ ریکارگنائز کرے گا اے لکھتے ہیں اگر آ لکھتے ہیں تو سیٹ کہلائے گا پھر اس کو سیٹ کی مننگ بتائیں سیٹ مطلب افسردہ اور پھر اس کو بیٹھ کے بھی دکھائیں کہ ایسے سیٹ ہو کے بیٹھتے ہیں بیٹھ کا مطلب بتائیں فین دکھا کے بتائیں یہ دسیز ای فین پھر اس کے بعد ٹیپ ہو گیا ٹیگ ہو گیا یہ ساری چیزیں ریکارگنائز کرائیں گے تو بچے کو اس پیلنگ زیادہ اچھے سے یاد ہو جائیں گی صحیح اسی طریقے سے ریال پچھرز دکھا کے ساری چیزیں جو ہے فین ہیڈ بیگ بیٹ کیپ میٹ یہ ساری پریکٹس کروا دی جائے گی تو یہ اے ورڈز ہو جائیں گے پھر اس کی بات یہ فونک جتنے بھی ورڈز ہیں جیسے اے ای آئی او یو ہے تو ان سب کے ورڈز ہوتے ہیں خلال دیں گے آ بیپ آ کیٹ آ کیپ آ کپ آ بال آ مین تو آرٹیکل میں ان کو سمجھا دیں کہ اے کے لیے جو ہے ہم یہی ہی use کریں گے کومن کے لیے اور جو آرٹیکل اے اے ن use کریں گے اے ن کے بارے میں سمجھا دیں کہ آ کی مننگ بھی ایک ہے اور ن کی مننگ بھی ایک ہے اور جب ہم اے ن use کرتے ہیں تو وہ ہم کس کے ساتھ use کرتے ہیں وویل ساون کے ساتھ جو کہ 5 ہیں تو جیسے ہم اگلو کا آئی دیکھیں گے فرس لیٹر آئی ہے ایگل کا فرس لیٹر ای ہے تو اس طریقے سے ہمیں فرس لیٹر کو جج کرنا ہے یہ والے جو لیٹرز نے ان کو جج کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اکٹوپس کا او دیکھنا ہے کہ بھائی یہ او سے آ رہا ہے تو ہم نے یہاں این لکھنا ہے تو یہ بچوں کے لیے سپیس چھوڑ کے اس طریقے سے ان کی پریکٹس کروا دیں اور ان کو ریکارگنائز کروا دیں شاہ ورڈز ہیں وہ بیگننگ والے اور اینڈنگ والے یعنی کہ شاہ ورڈز میں دیکھیں ایسے اچھ اگر میں اس کے آگے لگاتی ہوں تو کیا ہو جائے گا شوز، شیپز، شپ، شرٹ، شیل، شائن تو ان سب کی پچر سے بھی ان کو سمجھائیں اور جب شاہ ورڈز جو اینڈنگ میں لگتے ہیں برش، فش، کیچ، ٹرش، کرش، دش تو یہ ساری چیزیں ہماری کومن ڈیلی بیسیز کے جو کامن ورڈز ہوتے ہیں وہ ہیں تو ان کی پریکٹس کروا ہے چاہ ورڈز، سی ایچ کے جو بیگننگ ورڈز ہوتے ہیں جیسے ہم چپس، بچے چپس کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ بھائی سی ایچ اس میں لگے گا تو سی ایچ آئی پی ایچ چپس ہوتا ہے چین، چائل، چائل تو بچہ خود ہے چاک، جو بچے چاک یوز کرتے ہیں چیئر، چیئر گھر میں چیئر، چھوزے کے جو بچے چک چیئر، چیئر، چوزے کے جو بچے چاکتے ہیں چوزے کو یہ ساری بچوں کی رکھایاں کروانی ہے سی ایچ ورڈز، اینڈ میں اگر لگائیں تو اسکرچ، ماچ، اسکیچ، ٹورچ، کیچ، بن تو جو گائٹ کریں گے اپنے بچوں کو تو ان کے لئے یہ ویڈیو اچھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے پہلے سے کافی مینٹین کر کے رکھ لیں ہے اور بچوں کی جو انگلیش ہے دیفنیٹلی وہ فورل لائن کونسپٹ میں ہی آپ نے بنانی ہے ٹی ایچ ورڈز بیگننگ تو تھنگ تھام تھرو اس کے بعد یہ ہو گیا تھریڈ بچے کو بتا دیں تھریڈ دھاگے کو کہتے ہیں تھیف چور کو کہتے ہیں تھک تھن ان کی مننگز بھی بتاتے جائیں تو ابھی تو میں اس میں مننگز آپ لوگوں کو اتنی نہیں گائیٹ کر رہی ہوں لیکن یہ مجھے پتا ہے اگر ٹیچرز یا مدرز یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ایزی رہے گا ٹی ایچ ورڈز اینڈنگ میں بریت سانس لینا اور ارث زمین ٹیتھ ٹینٹھ ماؤت سکسٹ اور بات نہانا تو یہ سارے ورڈز ان کے مائنڈ میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ سنگلر پلولرز جو ہوتے ہیں اس میں بتا دیں بچوں کو کہ ایس اپلائے کریں گے تو وہ زیادہ کی بات ہو رہی ہوگی سنگل کی بات ہوگی تو وہ ہم ایس اپلائے نہیں کریں گے جیسے کیٹ ہے تو وہ ایک بلی ہے اور جب ہم کیٹس لگ دیں گے سی ایٹی ایس کیٹس لگ دیں گے تو زیادہ بلییاں ہو جائیں گی سہی ہے بیٹ بن تو اس میں ایس ایس لگانا ہے ابھی جو ہے کلاس ون سے پہلے کے بچے کو جو ہے ہم کیا سکھائیں گے صرف ایس والا اپلائے ایس تو ایس والا رول سکھائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی جو مدرز ہیں جو گھر میں اپنے بچوں کو خود پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ اس طریقے کی اگر کاپی مینٹین کر لیں گی اور بچوں کو جو ہے پہلے سے ہی گائیڈ کرتے رہیں گی تو اینڈ مومنٹ پہ جو بچے پیپر دینے جائیں گے اس وقت خود بھی وہ پریشان نہیں ہوں گی اور ان کے بچے بھی پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ گریپ حاصل ہو چکی ہوگی بچے کے مائنڈ میں سیٹ ہو چکا ہوگا اور اگر کوئی ٹیوشن ٹیچر دیکھ رہی ہیں تو دیفنیٹلی جو ہے وہ یہاں سے وے آف ٹیچنگ بھی سمجھ رہی ہوں گی اور جن کا ایسا سیم وے آف ٹیچنگ ہے تو ان کے لیے بہت 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 بیسٹ آف لک کیونکہ ایسے ٹیچرز جو بچے کو بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں آئی لائک ویری مچ کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو اچھے سے اچھا گائیڈ کریں گے تو دیفنیٹلی ان کا فیوچر برائٹ ہوگا اور اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی نیکیاں ہیں تو جو ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آگ گئی ہو تو آپ نے لائک کر دینا ہے اور شیئر کر دینا ہے تاکہ ڈیفرینڈ مدرز کے بھی یہ ویڈیو کام آسکے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو لیکچورز یا جو بھی باتیں میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں وہ اگر کسی کے کام کی ہوں گی تو دیفنیٹلی سبسکرائب کرنے سے آپ لوگوں تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے گی ٹیک کیئر اللہ حافظ